ہرپیز اگر ریکارنٹ ہو قرآن زمانے میں تو پتہ نہیں تھا کہ کیوں ہوتی ہیں اب ان کی تحقیق ہو چکی ہے عام طور پر جو ہرپیز ہرپیز کو سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہے ہاں میں بتا چکا ہوں نا جو نروز کی کے رستے ہیں ان کے اوپر کبھی ہاتھ پر کبھی پیرے پر کبھی کسی اور جسم کے حصے پر وہ اچھالے سے بنتے ہیں کچھی جگہ ہو جاتی ہے اور شدید جرن اور بہت سخت پیچینی اور بعض افہ درد یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں مگر ان کا روٹ جو ہے ان کا رستہ ہے وہ آساب کا رستہ ہی ہے اس کے اوپر کی جلد پر یہ چلتی ہیں اس کو ہرپیز کہتے ہیں ایک ہوتی ہے ہرپیز زوستر تو آساب زوستر کی کیا تعریف ہے زوستر ہی ہے جو وائرل انفیکشن ہے ہاں نہیں ایک ہوت بھی ہے ہرپیز سمپلیکس ہاں ہرپیز لیبیالیس نہیں وہ نہیں کہا رہا جینی ٹیلیس جینی ٹیلیس میں اس کی بات کرنا اس کے لئے یہی لفظ ہے ایک اور نام بھی جینی ٹیلیس ہی کہتے ہیں جو گریریل ڈیجیز ہیں یعنی جنسی بیماریاں ان میں اب پچھلے بیس پچیس سال میں جو سب سے زیادہ تکلیف دے بیماری ڈاکٹروں کے لئے میں آئی جس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے وہ ہرپیز جینی ٹیلیس ہے یہ ہرپیز کہنے بھی ہوا کرتی ہوگی لیکن وبائی طور پر نہیں تھی کیونکہ اخلاقی حالت اتنی بری نہیں تھی اس لئے ہومپیتک میں کہیں کہیں یہ آپ کو ملتا ہے کہ اگر ایسی ہرپیز ہو جو بار بار ہوتی ہو تو اس میں یہ دبا دی جائے گی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بار بار کیوں ہوتی ہے بار بار ہونے والی ہرپیز یہی ہے جو جینی ٹیلیس ہے اور دوسری ہرپیز شارل ہی کبھی دھوائی جائیں ورنہ کبھی نہیں ہوتی ہے ایک دفعہ ہو گئی تو ٹھیک ہو گئی تو جہاں جس مریض میں ہرپیز بار بار آئے وہاں آپ کو متنبع ہو جانا چاہیے کہ یہ اس کا ہرپیز جینی ٹیلیس سے تعلق ہے اور یہ بڑی سخت پرعذاب چیز ہوتی ہے اور یہ بعض دفعہ نیچرے حصے پر عذاب پر بھی بڑا سخت حملہ کرتی ہے اس کا علاج میں گریفائٹس کو اچھا مقام بتائج دیا جاتا ہے مگر صرف گریفائٹس سے یہ کابو نہیں آتی کیونکہ ایسے مریض جو بتاتے بھی نہیں مگر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے ان کی ہرپیز کس طرح کی ہے یورپ میں تو کئی دفعہ ملتے ہیں ان میں گریفائٹس بھی مفید ہے مگر اور بھی دمائیں ہیں جو دی جا سکتے ہیں ان کو جو ٹکسالی کا نصرہ میں نے ہرپیز میں ہر قسم کی ہرپیز میں استعمال کر کے دیکھا ہے آپ کو بتایا تھا کیا کیا تھا ایک اس میں آرنکہ ہے ایک لیڈم ہے اور ایک آرسنک یہ سام کے کاٹے کا بھی علاج ہے اور ہرپیز کا بھی ہے سام کے کاٹے کے بعد جو دوسری سٹیج پر جب زخم میں درد شروع ہوتی ہے اور گرمی اور بڑی سخت تکلیف آسانک کی رستوں پر وہ درد دورتی ہے اس کی سام کی اور یہی درد اسی طریق پر بچوں کے کاٹے سے ہوتی ہے ان کی ہرپیز سے بہت مشابعت ہے اس لیے ہرپیز کو میں نے ہرپیز میں یہ دوائیں دے کے دیکھی ہیں بعض دفعہ تو جادو کا ساثر کرتی ہیں حیران حیرت کے ساتھ مجید دو تن دن میں آکر کہتا ہے کہ میں تو مجید ڈاکٹر نے رہا تھا کہ تین مہینے ضرور رہے گی لیکن یہ تو تین دن کے اندر ٹھیک ہو گئی تو اس کے بعد دوا بند نہیں کرنی چاہیے جب وہ ٹھیک ہو جائے وقتہ لمبہ کر دیں لیکن دیتے ضرور رہیں کیونکہ یہ بیماری پرن پیچھانے چھوڑتی آسان میں اس کی کمزوری کے ایک اثر رہ جاتا ہے آپ سمجھیں ٹھیک ہو گئی لیکن اس کی جلدی اعلامتیں دبی ہیں اندر کچھ اثر ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ بہر آ جاتی ہے اس لیے وقفے وقفے سے یہ دوائیں جاری رکھیں یہاں تک کہ پورا اتمنان ہو جائے کہ مریض کلیت انشفہ یاب ہو گیا ایک ہی چیز ہے اس کو دو نام ہیں ہاں وہی کہہ رہا ہوں اس کا نام امریکہ میں شنگلز زیادہ کہتے ہیں اس کو لیکن یہاں تو غالبہ حرپیز ہی کہتے ہیں موسیقی موسیقی